دربار موو جمع کشمیر میں ایک بار پھر سے شروع ہوگا ایسا کہنا ہے جوکٹر فاروق عبداللہ کا آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں آپ کو پتہ چلا کہ اس بار دربار موو نہیں ہوگا لیکن کل شام جوکٹر فاروق عبداللہ رگونات بزار تھے رگونات بزار میں انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہاں کہ دیکھئے رگونات بزار کی رونک جہاں پر اتنی چہل پہل ہونی تھی رگونات بزار کی رونک آج جب فیکی پڑی ہوئی ہے کیونکہ لیفنن گوورنہ منوت سنہ نے سال دوہزار بائیس میں دربار موو کو بند کر دیا جس کے بعد جمع کشمیر کا آپسی بھائی چارہ جو ہے اس میں گیپ نظر آتا ہے جمع کشمیر میں لوگ یہاں سے وہاں نہیں آرہے تو رگونات بزار کو فائدہ نہیں ہو رہا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کچھ سالوں پہلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی رگونات بزار ہے جہاں کی چہل پہل دیکھنے لوگ باہر سے آتی تھے اور کہتے تھے کہ چلیے وہ بازار دیکھنے چلتے ہیں جہاں پر دربار موو ہونے سے یہاں پر جس طرح سے آپ نے دیکھا پری اٹک آنے سے سردیوں میں جو ہے وہ رونک بڑھ جاتی تھی انہوں نے کہا کہ آج میں یہاں پر آیا ہوں اور کہتے ہیں کہ دیکھئے جمع سمارٹ سیٹی بن گیا ہے مجھے بتائیے سمارٹ سیٹی میں کتنی لائٹ ہے جو ہے وہ چل رہی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ نیشنل کانفرنس کے آنے سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدے ہو گئی ہیں ہم لوگوں کی امیدوں پر کھرا اتریں گے اور دربار موو کو دوبارہ سے ریویو کریں گے کیونکہ پورے بھارت کا جو تاج ہے یعنی کراون جو ہے وہ جمع کشمیر ہے اور جمع کشمیر جو ہے وہ دربار موو کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس لئے جن لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیئے ہیں انہیں دوبارہ سے امید ہے تبکہ ہے کہ دوبارہ سے دربار موو کی پرکریہ شروع کی جائے گی اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے وہ بہارے پھر سے آئیں گی انہوں نے اپنے والد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے اس زمانے کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رگونات بزار آیا کرتا تھا تب میں بچہ تھا اور تب میں ایک چہل پہل دیکھتا تھا اس کے بعد میں اپنی عمر میں بڑا ہوتا گیا رگونات بزار کی چہل پہل ویسے ہی رہتی گئی لوگ آتے ہیں کھریداری کرتے ہیں یہی لوگ کشمیر جاتے ہیں کھریداری کرتے ہیں آپسی بھائی چارہ بڑھتا ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ان میں کمیونل ہارمونی ان میں بھائی چارہ بھی جو ہے وہ بڑھتا ہے لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اس میں خرچ زیادہ ہوتا ہے اس میں ایکسپنسز زیادہ لگتے ہیں اور اس میں جو خرچ ہے وہ سرکاری خزانوں پر آتا ہے اس لئے دربار موو کو بند کر دیں گے انہوں نے کہا کہ دربار موو کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ سالوں مہاراجہ کے ٹائم کی جو پرتھا چلتی آ رہی تھی کہ ہی دیکھئے اگر ہم بات کرتے ہیں چھ مہینے اگر گرمیاں جب جمعوں میں پڑتی ہیں آپ نے دیکھا کہ دربار موو کشمیر کی اور ہوتا ہے اب سردیاں آ رہی ہیں تو آہستہ آہستہ سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے ایسا ہوتا تھا لیکن اب ایسا ہونے کو ملنا ہی رہا ہے اس لئے جوکٹر فاروق عبداللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں بہت زیادہ توقعوں ہیں اور میں یہ کہوں گا لوگوں کو کی ہم پر بھروسہ رکھئے جو کام پچھلے پانچ سالوں سے نہیں ہوئے ہیں جمعوں کشمیر اس سے بہت پیچھے چلا گیا ہے میں لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جمعوں کشمیر میں وہ کام ہوں گے اور جمعوں کشمیر میں سب سے بڑا مدہ جو ہے وہ دربار موو کا ہے اگر بے روزگاری کی بات کریں انہوں نے اسے بھی یاد کرتے ہوئے کہا کہ پڑا لکھا نوجوان آج اپنے گھر پر بیٹھ کر جو ہے وہ موبائل چلا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس موبائل کی دنیا سے اسے باہر نکالنا ہوگا ڈپریشن کی دنیا سے باہر نکالنا ہوگا اور جوبز جو ہے ان کے لئے آنی ہوگی ان کے لئے اپورچونیسٹریز کرنی ہوگی کل آپ کو بتا دے کہ سکینہ ایتو جی نے بھی جو ہے فائی سیونٹی فائی پوسٹوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ کی ادھکشتہ میں ہم نے ویکنڈ پوسٹوں کو جو ہے وہ جاری کیا ہے فیلال جمعوں کشمیر کے یوں آؤں کے لئے بھی اچھی قبر ہے اور جو ویاپاری انتظار کر رہے تھے دربار موو ہو دوبارہ سے اس کو ریویو کیا جائے گا اسی لئے ابھی ابھی سرکار آئی ہے آپ کو کچھ چیزوں کے لئے امید رکھنی ہوگی توقع رکھنی ہوگی وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سارے حالات پہلے جیسے ہو جائیں اور لوگوں کو اپنا روزگار دوبارہ پر پٹری پر آتا ہوا دیکھیں جانے سے پہلے جمبلہ ڈینیوز کو لائک اور فالو گئنے نہ بولیں